سب سے کم تاپ مار مائنس 15 سے مائنس 20 ڈگری تلچس ہوتا ہے اور یہ ایک دلچسپ جانکاری ہے اس پول کے بارے میں کہ یہاں 8 مہینے کی رات ہوتی ہے اور 3 مہینے کا دن ہوتا ہے یعنی لگاتار 8 مہینے رات اور لگاتار 3 مہینے دن جب گرمی کا سمیں ہوتا ہے اور یہاں پر ان 3 مہینوں میں ہی کام کیا جا سکتا ہے گھڑیانکوں کے لئے بہت چنوٹیاں ہوتی ہیں کیونکہ یہ 3 مہینے بھی آسان نہیں ہوتے ہیں باقی کے 8 مہینے یہاں پر انسان رہ نہیں سکتا جب سردی ہوتی ہے اور یہ تھنڈ بہت خطرناک ہوتی ہے انسان کا جینا زندہ رہ پانا لگ بگ ناممکن ہوتا ہے اور 8 مہینے کی لمبی رات کے بعد وہ وقت آتا ہے جسے آپ ان پولز کی گرمیاں کہہ سکتے ہیں اور ان گرمیوں میں بھی ابھی مائنس 58 ڈگری سلسیس تاپمان ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک جو سب سے کم تاپمان درد کیا گیا وہ مائنس 15 ڈگری سلسیس تاپمان درد کیا گیا ہے ہنٹاکٹکا پر اور ان 3 مہینے کے دن میں یا گرمی کے سمیں میں ہی ویڈیانک کام کر پاتے ہیں یہ ہے دلکف جانکاریاں جنہیں جھٹانے میں لگے ہوئے ویڈیانک ہنٹاکٹکا کی برفی نہیں اس موٹی چادر کے نیچے بہت سارے رہے ہیں اور امید یہ ہے کہ اس کے نیچے انہیری جھیوے ہو سکتی ہیں کئی جھرنے ہو سکتے ہیں کٹانے ہو سکتی ہیں جو مہترکون جانکاریاں دے سکتی ہیں مانو اپیحاظ کے بارے میں برف کے نیچے انہیرے میں کیچر ونسپتیوں اور ندیوں کے نشان بھی یہاں پر ملے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ہو سکتا ہے ہمیشہ سے برف کی ایسی موٹی چادر نہ رہی ہو یہاں انسانوں کے انکول بھی کبھی معاول رہا ہوگا برف کے نیچے جبھی اس دنیا پر لاکھوں سال سے روشنی نہیں پڑی ہے اور انسان ہمیشہ سے اس علاقے کے بارے میں اس جگہ کے بارے میں جانکاری جھٹانے کے لیے اتسک رہا ہے جیسے جیسے سائنس میں ترقی کی ہے ویڈیانکوں کی ٹیم دنیا بھر کے ویڈیانکوں کی ٹیمی یہاں پر پہنچنے لگی ہے اور اس دنیا کے سب سے بڑے نمی والے کشیتر میں اپنے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں مہتفون جانکاریاں جو مل سکتی ہیں آنے والے سمیں میں یا جن کے نشان ابھی مل رہے ہیں وہ یہ کہ برفیلی چادر کے نیچے پہاڑ ہو سکتے ہیں کئی گھاٹیاں ہو سکتی ہیں جھڑنے ہو سکتے ہیں لیکن یہاں کے پہاڑوں پر چڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا برفیلے ہونے کی وجہ سے چکلائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کافی دکتیں آتی ہیں یہاں پر مشنز کو بھیجنے میں 1993 میں لی گئی سیٹلائٹ تصفیر میں ایک مشہور جھیل یہاں پر دکھی جئی تھی جس کا نام بوستوک رکھا گیا اور یہ دیکھئے آفرا پندرہ لاک سال ہو گئے ہیں جب بوستوک جھیل پر سورج کی روشنی نہیں پڑی ہے اس طرح کی اندھیری جھیلیں ہیں مرک کی چادر کے نیچے دبی ہوئیں موٹی چادر کے نیچے دبی ہوئیں جن کا رہ سے جاننے کے لیے کندی بلی صاحب اور ایسے تمام بگیانک لگے رہتے ہیں اور ان کی جان کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے اس موسم میں خود کو بناے رکھ پانا ایک بہت بڑی چناؤتی ہے بوستوک جھیل ایک بڑی خوج کہہ سکتے ہیں کیونکہ تازے پانی کی جھیل ہے لیکن تین ہزار چار سو انتالیس سیٹ نیچے کی نیچے ہے گھرتی کے اور انٹارکٹکہ میں برس کے نیچے ایسی کئی جھیلے ہو سکتی ہیں جیسے بوستوک ہیں ایسی کئی جھیلے ہو سکتی ہیں جو مشن تھا میتری کا وہ یہ تھا کہ کس طرح بوسم میں بدلاؤ ہو رہا ہے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی جائے اور کئی بدلاؤ ہوتے رہتے ہیں کہ یہاں پر تین مہینے کا دن آٹھ مہینے کی رات ہوتی ہے ایسے میں ان بدلاؤں میں برس کے نیچے موجود پانی پر یا دوسری چیزوں پر کیا اثر پڑتا ہے رہ گیانک اس کی جانچ پوتال میں بھی جھٹے ہوئے ہیں اس وقت آپ انٹارکٹکہ کا جو نقشہ دیکھ رہے ہیں اس میں نیلے ڈوٹ جھیل ہیں وہ جھیلیں جو ابھی تک ایڈنٹیفائی کی گئی ہیں انٹارکٹکہ پر اور اس وقت لکھنا اسے میرے ساتھ خاص مہمان جڑ رہے ہیں پروفیسر دروب سین جو کہ جیولوجس ہے پروفیسر صاحب بہت سواگت ہے آپ کا لائیو انڈیا پر اور سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہیں گے بہت چنوٹیاں ہوتی ہیں ہم نے دیکھا کلدیب ولی صاحب جیسے کئی بیگیانک ہے جو اپنی جان جوکھن میں ڈال کر یہاں پر جانکاریاں جھٹا رہے ہیں ابھی جیسے ہم نے جانکاری تھی کہ برپی چادر کے نیچے بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ آرکٹیک مشن کے بارے میں جانتے ہیں تو کیا دروبوں پر ایسی بہت سی جانکاریاں ہیں جو رہش کے محیر ہو سکتی ہیں چوکانے والی ہو سکتی ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ جلوائی پریورٹیس ہوئی ہے جلوائی پریورٹیس ہوگی رہی ہے اور آنے والے دنوں میں جلوائی پریورٹیس ہوگی بھی اور سارے بہت سکتی ہیں جانکہ کسی رہش کو پتا کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جلوائی پریورٹیس ہوگی چونکہ دھول چھتر جو ہیں آرکٹیک اور آرکٹیک یہ ایک ایسے چھتر ہیں جہاں پر مانوں کا پربھاو ہم مان سکتے ہیں کہ منیمم ہو رہا ہے یہاں پر انتر ہو جانک ایمپیکٹ منیمم ہے یا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر پردوچنٹ بھی نیونسوم ہے تو اس لئے ایسے چھتر اس رہش کو پتا کرنے کے لئے سب سے اپیو کی چھتر مانے جاتے ہیں ویسے تو ہم اپنے دیس میں گنگوثری گلیشئرز سے یا گلیشئرز کا دھینٹر کے بھی جلوائی میں ہو رہے پریورٹنوں کا پتا لگا سکتے ہیں لیکن دھولی چھتروں میں چونکہ پردوچنٹ منمم ہوتا ہے درکوجینک انفریکٹ منمم ہوتا ہے اس لئے آرکٹیک اور انٹارکٹیک چھتر جلوائی پرورٹن کے ارسین کے لئے بھی صحیح روپ سے مہتر کون مانے جاتے ہیں کیا ہم پروفیسر دلسین یہی انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں پر بر پگلے گی تو کتنا جل پلان ہوگا یا پھر منوشوں پر کتنا اثر ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی ایسے رہش کے ہو سکتے ہیں جو شاید بہت گہرائی میں دبے ہوئے ہو پوری ایک سبیتا کے بارے میں جانکاری مل پائے ایسے بھی کچھ امید ہیں ویڈیانکوں کو نشیل برکتے آپ نے بہت صحیح کہا کہ اس سمیے تو ہم انٹرگلیشل سٹیج میں چل رہے ہیں جس سمیے کہ اس آسکرم پڑھ رہا ہے تو ہمناد انٹارٹ کے اور آخر دونوں جگہوں کے پھگھلے رہے ہیں لیکن جب یہ پھگھل جائیں گے تو جیسا آپ نے کہا کہ اس کے نیچے ہو سکتا ہے بہت سے چیزیں چھپے ہمیں ہیں تو یہ ہموں کو پتا ہے انٹارٹ کا ایک سمیے سار جبکہ بھارت انٹارٹ کا آسکر لیا یہ سب ایک دوسرے سے جنے ہوئے تھے جب ہم گندوانا لینڈ بولتے تھے اور جس طریقے کی چٹانے اپنے دیش میں پھائی جاتی ہیں گندوانا یکی اس طریقے کی چٹانے ہمیں انٹارٹ کا پہ بھی ملتی ہیں تو ہو سکتا ہے جس طریقے کی چیزیں یہاں پہ رہی ہوں اس طریقے کی چیزیں ساری چیزیں اور سارے سمسادن ہم کو وہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ہم کچھ تصریریں دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر انٹارٹ کا پر ہوائی جاز کے لیے بقاعدہ ایک رنگوے بنایا گیا ہے یا پھر دوسری چیزیں جو کسی بھی بیگیانک مشن کے لیے کام آ سکتی ہیں اس وقت کتنا ممکن ہو پایا ہے انسان کے لیے یہاں پر ٹک پانا خاص طور پر وہ تین مہینے جب گرمی کا سمیں ہوتا ہے اس سمیں یہاں پر رکھ پانا دیکھیں اب کچھلے قریب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دو تین دسکوں سے اپنے دیش کے بھی بیگیانک وہاں پر ہر سال جاتے رہتے ہیں اور اس سمیں جو اپنا وہاں پر کندر بنا ہوا ہے ادھیم کے لیے جو سو سنسان بنے ہونے جن کو ہم پہلے گنگوٹری صاحب سے اس کے بعد سے ایک میسری بنائے گیا تو وہاں پر بیگیانک سالوں سال کرتے ہیں اور وہ آکڑے جو لبکر صلی اللہ بیگیانک وہاں جاتے رہتے ہیں انٹیو آر گوہ ایک سینٹر ہے اس کی نورل جن سے جو ہر سال بیگیانکوں کو وہاں دھنسی رہتی ہے تو وہاں پر اس سمیں سالوں سال بیگیانکوں نے اپنے رہنے کے لیے ایسے سسٹم بنا لیا ہے یہاں پر کہ وہ رہ لیتے ہیں ہم اسے دروس کی ترکتہ وہاں کی جلوائی چھوڑی بشم رہتی ہے جی جیسا آپ نے کہا وہاں کی جلوائی وشم ہوتی ہے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی وہاں پر مائنس سفٹی ایٹ ڈگری سینٹری کے تاپمان ہے کلدیب ولی صاحب جیسے بیگیانک کے ساتھ کسی اور بیگیانک کے ساتھ ایسی کوئی دکھت گھٹنا ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی سگدہ نہیں مل سکتی ہے وہاں پر اتنی جلدی سے کرائیسس منیجمنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ ہم دیکھ رہے ہیں پارسف دے کو یہاں پر لانے میں بھی سمجھ جائے ہو رہی ہیں کیونکہ سو میل پتی گھنٹے کی رفتار سے یہاں پر ہوایت چل رہی ہیں کیا تب تب ہمیں انتظار کرنا پڑے گا یا پھر ہم کو ایسی کوئی ٹیکنولوجی بنانی پڑے گی جس کی جس کی وجہ سے ہم ایسے ماحول میں یا اس طرح کے خراب موسم میں بھی ریسرچ کر پائیں دیکھیں جب ہم لوگ ایسے چھتروں میں جاتے ہیں تو اس پورا اس کا میکٹر چیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد سیادنی جاتا ہے اور جب ہم ایسے تھنڈے چھتروں میں جاتے ہیں تو مینٹلی پریپیرڈ ہو کے جاتے ہیں کہ یہاں پہ تھنڈ تو ہوگی ہی کھل روکرین مانسیک روپ سے اور تھاری روپ سے تیار ہو کے بیٹانک لوگ وہاں پہ جاتے ہیں کہ ہم کو اتنی بیسن پریسی میں وہاں پہ کام کرنا پڑے گا اور لوگ کام کرتے بھی رہتے ہیں ایسی بات نہیں کہ اتنی بیسن پریسی میں کام کرتے بھی ہیں ہم لوگ ہاں ایسی طرح یہ ہے کہ جب ہوا اگر چل جاتے ہیں تو جو تھنڈ ہوتی ہے جو بینٹل سیٹ کر ہوتا ہے تو جو مائنس میں تاکرم رہتا ہے ہوا ہے اگر جب چل جاتی تو تاکرم کھوڑا اور بڑھ جاتا ہے تو یہ جو ایکسیڈنٹ ہے وہ تو کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے لیکن مانسے کروڈ سے جب آدمی تیار رہتا ہے ہاریل کروڈ سے جب تیار رہتا ہے اور ویل ایکوٹ ہو کے جب وہ فیلڈ ملاتا ہے تو نشیط سے پرخانی تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنے سوز کاریوں میں لگا جاتا ہے اور کوئی لیسے پرخانی نہیں ہوتی ہے اگر ایک دو ایکسیڈنٹل کیسے چھوٹے پروفیسر دروگ سین ہم آپ سے باتچیت جائی بھی اٹھیں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا بے گھمیں لینا ہے اور بے گھمیں لینا ہے اور بے گھمیں لینا ہے تو کچھ اور رہے سے جن پر سے پبھلا اٹھانے کی کوشش کریں گے آپ سے اس باتچیت میں پروفیسر دروگ سین جانے مانے جیولوجس ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے